جلت اور رسوائی اس امت کا مقدر کیوں بنی ہے اس وقت سے مقدر بنی ہے جب سے مصطفیٰ قریم کے در سے انہوں نے روح گردانی کی اختر حشیار بوری اللہ اس کی قبر روشن کرے بڑی خوبصورت بات کر گیا دور حاضر کس نے بڑے خوبصورت جملوں میں ڈالا اور بڑا مختصر انداز میں کہتا ہے میرے اللہ امت کا بکھرا ہوا شیرازہ بہم کیوں نہیں ہوتا امت کا بکھرا ہوا شیرازہ بہم کیوں نہیں ہوتا امت پہ کرم رب کرم کیوں نہیں ہوتا کیا بات ہے اس دور کے انسان کو مولا بربادی انسان کا غم کیوں نہیں ہوتا آگے جواب شکوہ خود ہی لکھتے ہیں کہتے ہیں ادھر سے آباد آتی ہے مجھ سے شکوہ کرتے ہو تم پیروی شاہِ ہدا کیوں نہیں کرتے ہیں حق ان کی محبت کا ادا کیوں نہیں کرتے ہیں اس جان طلب قوم کی نیت میں خلل ہے یہ صورت حالات مقافات عمل ہے تم نے حضور کی پیار بھی چھوڑ دیئے تم نے میرے قریم نبی کا رہستہ چھوڑ دیئے کامیابی تب ہی ملے گی حضور کے دروازے پہ دستک دو حکیم الامت کے دروازے کھڑ گٹو یہ کوئی اور حکیم الامت نہیں ہے حکیم الامت ہے مصطفیٰ کریم کی ذات اور ایسا حکیم ہے سبحان اللہ اگر کوئی میڈیکل لائن سے تعلق رکھتا ہے تو میں اس کی خدمت میں عرض کروں گا آہ حضور کا غلام من جا ہر ڈاکٹر کو حضور کے دروازے پہ دستک دینی پڑے گی خدا کی قسم ایسا ڈاکٹر ایسا حکیم کائناتی عالم میں اور دکھائی کوئی نہیں دیتا یار آپ کا مریض ہو لے جائیں ڈاکٹر کے پاس اور مریض کی تشخیص ہو اور دوا تجویز ہو آپ مریض کو واپس لے گئے دوسرے دن پھر آگئے ڈاکٹر صاحب حالت سے پہلے سے بھی بگڑ گئی ہے پہلے سے بھی مریض غیر ہو گیا ہے تو ڈاکٹر کہے گا اچھا اس طرح کرو یہ یہ ایکسری کرواؤ یہ یہ ٹیسٹ کرواؤ اتنے جنابے والا ٹیسٹ لے کے پھر ڈاکٹر کے بعد پھر وہ دوا تجویز کرتا ہے سامین مریض ہاتھ سے نکل بھی جاتا ہے لیکن بحثیت ڈاکٹر حضور کی زندگی کا مطالعہ کیجئے بحثیت ڈاکٹر حضور کی زندگی کا مطالعہ کیجئے غلام آیا عرض کہ یا رسول اللہ میرے بھائی کو موشن لگے ہیں دست لگے ہیں حکیم الامت نے بغیر تشخیص کیے آج تو اتنی ڈیلی سبحان اللہ نہیں ہونی چاہیے سبحان اللہ تو آج اس طرح کرے کہ وہ سبحان بھی خوش ہو جائے وہ سبحان ذات بھی خوش ہو جائے جب آپ سبحان کہیں گے سبحان اللہ اے اللہ تو پاک ہے فرمائے آج کیا تو مجھے پاک کر رہے جہاں تو جتنا بھی گندہ آج میں نے بھی تجھے پاک کر دیا اس انداز سے سبحان اللہ کہیے اللہ اکبر سبحان اللہ میرے کریم نبی کے غلاموں بحثیت ڈاکٹر حضورﷺ کی زندگی کو مطالعہ کیجئے میرے کریم نبی کا غلام آیا یا رسول اللہ بھائی کی حالت خراب ہے موشن لگے ہیں حضورﷺ نے فرمایا اس قیعہ سالا اسے جا کے شہد بلو مریض دیکھا نہیں ہے نبس پہ ہاتھ رکھا نہیں ہے چیک کیا نہیں ہے دوا دے دی اس قیعہ سالا اسے جا کے شہد بلو جا کے شہد بلایا پھر پلٹ کے غلام آیا یا رسول اللہ مریض کی حالت تو پہلے سے بھی خراب ہو گئی حضورﷺ نے فرمایا اس قیعہ سالا نہیں سمجھائی آپ کو یہ نہیں کہ پہلے میں نے مریض دیکھا نہیں تھا لے آج چک کرو کوئی ٹیسٹ بغیرہ ہونی چاہیے نہیں اس قیعہ سالا اسے جا کے شہد بلا گیا شہد بلایا روتا ہوا پھر پلٹا یا رسول اللہ پہلے سے بھی زیادہ حالت غیر ہو گئی حضورﷺ نے فرمایا اس قیعہ سالا آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے اس قیعہ سالا مریض ہاتھ سے نکل رہا ہے بخاری شریف پڑھ رہا ہوں اس قیعہ سالا جا کے شہد بلا گیا پھر پلٹا یا رسول اللہ مریض اتنا ٹھیک ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کسے مرض بھی تھا حضورﷺ نے فرمایا صدق اللہ ہو وقاذبہ بطن و اخی کا میرے رب کا فرمان سچا ہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے سامین جب تیسری مرتبہ شہد بلایا حکیم الامت نے دبا دی اور نسخہ تجویز کیا بغیر دیکھے قیدیش کیا سالا شہد بلاو زوف بھی گیا کمزوری بھی گئی نگاہت بھی گئی اور مریض بالکل جنابی والے اس طرح ہو گیا جس طرح اسے کوئی مرض لائک ہی نہیں ہوا میں کہتا ہوں دنیا کا کتنا بڑا ماہر ڈاکٹر کیوں نہ ہو وہ مجبور ہے کیونکہ اس نے جو فیصلہ کیا اپنے محدود علم پہ کیا اس نے جو فیصلہ کیا اکل سے ٹٹول کے کیا تخمینہ لگا کے کیا اس نے جو فیصلہ کیا قرائن اور علامات دے کے کیا لیکن جو حضور نے فیصلہ کیا وہاں ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہے کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو دل کی دنیا سے بھی واقف ہو یہاں کیوں ہاتھ رکھے اللہ یہاں مجبور ہے ڈاکٹر وہ ظاہر کو دیکھتا ہے وہاں باطن کو دیکھا جاتا ہے اور نبی کا جو ڈاکٹر کا مشاہدہ ہوتا ہے وہ غیر یقینی ہوتا ہے کیونکہ کسی بھی غیر نبی یہ نبی اور غیر نبی میں یہی فرق ہے غیر نبی کا جو علم ہے وہ مادود ہے اور غیر یقینی ہے غیر قطعی ہے اور زنی ہے نبی کا جو علم ہے وہ قطعی ہے یقینی ہے اور کائنات عالم دبی کی نگاہ کا جو مشاہدہ ہے ایک مریض نہیں اور خدا کی قسم یہ تو وہ نبی ہے مریض مدینے میں نہ ہو مریض پڑا ہو ہزاروں میل دور سمجھ گئے ہوں گے ہزاروں میل دور فالج کا اٹیک ہو کہے مولا یا سلے و سلے مدائے من ابدا اللہ حبیب کا خیر عدم نہیں ہوگا تیری فکر ختم نہیں ہوگی تیری ناد ختم نہیں ہوگی تیرے نظریہ ختم نہیں ہوگا یہ جو محبت والا نظریہ یہ قیامت تک گلتا رہے گا ہر مدرسے سے آواز آئے گی کہ امام بسیری نے کہا تھا مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم دائے من عبادہ ہر مسجد سے آواز آئے گی کہ امام بسیری نے کہا تھا مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم دائے من عبادہ ہر کالج سے آواز آئے گی کہ امام بسیری نے کہا تھا مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم دائے من عبادہ ہر خانکہ سے آواز آئے گی ہر بیمار کہے گا وہ کون سا وظیف ہے کہ کروں تو حضور خود آ جائیں مولوی کہتا ہے پڑھ مولای صلی اللہ علیہ وسلم اور دیوبند کا حکیم الامت اشرف علی تھانوی نشرتیب پہلا صفحہ نوٹ لگا ہوئے ذمہ دار ہوں اپنے کے جملے کا مرتے دم تک اپنے جملوں کا پیارہ دوں گا سامین توجہ کرنا اشرف علی تھانوی نشرتیب لکھی کہا کیوں لکھی کہا اس لیے لکھ رہا ہوں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ تھانہ بھون کے اندر تاؤن کی بیماری پھیل گئی ہے تاؤن کی بیماری ختم کرنی ہے کہا حضور کا میلاد لکھنے بیٹھ گئے نشرتی پوری پڑی ہے آدھی نشرتی میلاد دن نبی پہ آدھی نشرتی میراج نبی پہ کہا جو ہی میں نے یہ کتاب شروع کی پورے علاقے سے تاؤن ختم ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے جہاں مذہبی تاؤن زوروں پہ ہو اس کو ختم کرنے کے لیے ذکرِ رسول شرط ہے اور یہ شرط میں نہیں لگا رہا منکرین کے امام لگا رہے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب لگا رہا ہے کہا جو ہی کتاب لکھی ذکرِ رسول شروع کیا بیماری ختم کہا یہ خیال کیسے آیا کہا جب میں نے پڑھا کہ امام بوسیری کو پھالے جائے بسترِ مرگ میں پڑھیں مولا یا صلی و صلیم دائے منہ بیرہ جو ہی حضور کی نادر